اس میں ارمان رحیم آپ سب جانتے ہیں کہ میں ہومو سیکشوالیٹی الگی بیٹی کیو انٹرانگیہنرزم پر کافی ٹائم سے کام کر رہی ہوں اور میں ویڈ ایوڈنس اینڈ پروف آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے یہ لوگ ہمارے نوجوانوں کو خراب اور برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کس طریقے سے یہ ویسٹرن آئیڈیالوجیز کو ہمارے ملک میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب آپ فیملی سسٹرم کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے جب آپ حرام رشتوں کی طرف جانے کی کوشش کریں گے جب آپ حلال چیز کو چھوڑ کر حرام کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کریں گے تو کافی چیزیں خراب ہوں گی لیکن اس کے جب دوسرے نمبر پر آئیں اس کے علاوہ بھی ایک چیز جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو خراب کر رہی ہے وہ ہے سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا پر اسپیشلی ٹک ٹک ایپ اور مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں اس ٹاپک پر کس طریقے سے بات کروں لٹرلی ابھی جو میں آپ کو ایک چیز دکھانے جا رہی ہوں وہ آپ کو حیران پریشان کر دے گی اور مجھے بھی نہیں سمجھا رہا کہ میں اس ویڈیو کو کس طریقے سے سٹارٹ کروں اس پہ کیا بولوں کیا بات کروں آئم لٹرلی سپیچلیس آپ سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں یہ میری امی ہے یہ میری امی ہے یہ میری امی ہے میری امی ہے میرے امی ہے اور اس چیز کو یہ ابیوس کے لیے ایس کر رہی ہیں ایک ویڈیو ان کے وائرل ہوئی تھی جس میں یہ اممہ اس طریقے سے بول رہی تھی یہ بوری عورت اس طریقے سے بول رہی تھی اور کافی لوگوں نے اس کا مزاق ہوڑایا میمز بنی اس پر اور انہوں نے پھر یہ ٹرینڈ شروع کر دیا انہوں نے لیٹرلی اس طرح کی ویڈیوز بنانا ڈیلی بیسس پر شروع کر دی اب یہ جو اممہ ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہی ہیں کیونکہ یہ اپنے ایج کی اس اسٹیج پر ہیں کہ ان سے جو کچھ بھی آپ کروائیں گے وہ کرتی رہیں گے انہوں نے اپنی پوری لائف سپنڈ کی ہے لیکن اس اسٹیج پر آکے آپ کو نہیں سمجھ آتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں لیکن جو ان کے ساتھ باگی ان کی بیٹی ان کی نواسی نواسی کی بیٹی ان ورسوائیور جو کوئی بھی ہیں ان کو تو پتا ہے کہ وہ کیا کروا رہی ہیں اس طریقے سے ویڈیو بنوانا وہ بھی ایک بڑی عورت سے فیم کے لیے ویوز کے لیے پھر لوگوں کو اس بات پر ہسوانا میمز بنوانا یہ کون سا ماہ آرے بھائی آپ لوگوں کو پوری ٹک ٹاک پر دیکھیں ہر جگہ باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ہر جگہ ان کا مزاق بن رہا ہے اور یہ عورتیں مزاق بنوا رہی ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ جس چیز کے لیے یہ ایڈون نو ویوز کے لیے کر رہی ہیں فیم کے لیے کر رہی ہیں پیسے کے لیے کر رہی ہیں جس بھی چیز کے لیے کر رہی ہیں لیکن یہ انتہائی مایار سے گریوی حرکت ہے جو یہ لوگ کر رہی ہیں ہم بچوں کو نوجوانوں کو لڑکوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر یا لائیو یہ ان کے زندگیوں کے مقصد ختم ہو چکے ہیں لیکن پھر جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تصویر کے دوسرے رخ کو دیکھتے ہیں پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ لوگوں کے بچوں کی زندگی کے مقصد کیسے ختم ہو رہے ہیں یا ان میں محنت کرنے کی عادتیں کیوں ختم ہو رہی ہیں وہ ہرڈ آرام کیوں ہو رہے ہیں یا وہ شورٹ کٹس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں یہی لوگ یہی عورتیں ہیں جن عورتوں کو اچھی تربیت دینی چاہیے جن عورتوں کو نسل بڑھانی چاہیے جن عورتوں کو ایڈکیٹ کرنا چاہیے اپنے بچوں کو جن عورتوں کو جن عورتوں کو اپنی فیملیز کو روکنا چاہیے اپنے بچوں کو روکنا چاہیے ان کی تربیت کرنی چاہیے ان کو بتانا چاہیے اچھے عورتے میں فرق بتانا چاہیے سیدھے راستے پر لانا چاہیے وہی عورتیں سوشل میڈیا پر آکے اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں کہ بچوں کو شورٹ کٹس کے پیچھے لگا رہی ہیں وہ محنت سے دور بھاگ رہے ہیں ان میں لٹرلی محنت کرنے کی عادت ختم ہوتی جا رہی ہے کوئی کرٹیکل تنکنگ نہیں ہے ہمارے بچوں میں نوجوانوں میں بھی آپ کو بالکل بھی افسوس نہیں ہے ان بھوڑی خاتون پر جن کا آپ مزاق بنوا رہی ہیں جن کا پوری جگہ پر مزاق بن رہا ہے آپ یہ ویڈیو دیکھیں میری امی ہے 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 اگر آپ لوگ بچوں کو سمجھا نہیں سکتی ان کو سکھا نہیں سکتی ان کو سیدھے راستے پر لانی سکتی ان کو برے کاموں سے روک نہیں سکتی خدارہ یہ حرکتیں کر کے ان کو منپلیٹ مت کریں ان کو یہ مت بتائیں کہ یہی شورٹ کرٹس ہیں یہی زندگی ہے اسی طریقے سے پیسہ کمانا ہے محنت سے بھاگنا ہے زندگی کے مقصد کو دور پھینک دینا ہے ان کو یہ مت بتائیں اور اگر آپ نے فیمس ہونے ہی ہیں تو کوئی دھنکی چیز بنا کر فیمس ہو جائے آپ اپنے گھر کی بزرگ خاتون کا مزاق بنوا کر فیمس ہو رہی ہیں یہ کس قسم کی حرکتیں ہیں جس چیز پر آپ خوش ہو رہی ہیں اس چیز پر آپ کو سوچ کر اپنی سوچ دیکھ کر اپنی حرکتیں دیکھ کر اپنا کانٹینٹ دیکھ کر اپنی سوچ پر ماتم کرنے کی ضرورتیں نہ کہ ہسنے کی اور بیو سکین کرنے کی اپنی سوچ پر ماتم کرنے کی اپنی سوچ پر ماتم کرنے کی اپنی سوچ پر ماتم کرنے کی موسیقی